سبسکرائب پر چینل فوج آدھا میں حل چل نظم کا بغر مطالع کر کے زیل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے جان پہچان کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے مرزا دبیر ان کا نام ان کے استاد کا نام مرزا دبیر کی سن پیدائش ان کا مخام پیدائش مرزا دبیر کا سن انتخال اور مخام انتخال چلے پہلے دیکھتے ہیں مرزا دبیر کا نام کیا ہے مرزا سلامت علی دبیر ان کے پیدائش اٹھارہ سو تین عیسوی مخام پیدائش دہلی انتخال اٹھارہ سو پچھتر عیسوی مخام انتخال لکھناو اور ان کے استاد کا نام میر مظفر حسین زمیر ایک جملے میں جواب لکھئے ابن شہر خدا سے مراد کون ہے دوسرا ابن شہر خدا کے حملہ آور ہونے کا انجام کیا ہوا تیسرا میدان جنگ میں مولا آگے بڑھے تو کس نے حفاظت کی چلے ایک جملے میں جواب کا پہلا جواب ہے ابن شہر خدا سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوسرا ابن شہر خدا کی حملہ آور ہونے پر آفتاب چلا اٹھا چاند ڈوٹ ٹکڑے ہو گیا اور آپ کی تلوار کے سامنے جو آیا وہ ختل ہو گیا تیسرا میدان جنگ میں مولا آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حفاظت کی چوتھا سوال ہے سہرہ سے شیوئر کیوں بھاگ گئے پانچوہ رن میں تلوار کس طرح چلی چھٹا تلوار کے در سے افلاق پر کیا اثر ہوا ساتوہ سورج کی شکل کس کے خوف سے بدروپ ہو گئی چوتھے کا جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ آور ہوتے ہی ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ شیر سہرہ چھوڑ کر بھاگ گئے پانچوہ رن میں تلوار اس طرح چلی کہ جو اس کے سامنے آیا تباہ وہ برباد ہو گیا چھٹا تلوار کے در سے افلاق تھررا کے رہ گئے اور آسمان کے تارے زمین پر گرتے گرتے بچے ساتوہ سورج کی شکل تلوار کے خوف سے بدروپ ہو گئی چلی مختصر جوابات کے سوالات دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے میدان کربلا میں ابن شیر خدا نے شجاعت کا نمنا کس طرح پیش کیا دوسرا مرسیہ کے تیسرے بند کی روشنی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے کارنامے لکھئے تیسرا سردار شام صرف تیغ چمکا کے کیوں رہ گئے چلی پہلے کا جواب دیکھتے ہیں مختصر جواب کا پہلا میدان کربلا میں ابن شیر خدا نے بے مثال شجاعت کا نمنا پیش کیا آپ کی دو دھاری تلوار کے وار سے دشمنوں کی فوج کے سپاہی لرز اٹھے چاند اور سورج کانپ اٹھے جو دشمن تلوار کے سامنے آیا تباہ ہو گیا دوسرے کا جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار برخ رفتاری سے چل رہی تھی جو تلوار کے سامنے آیا تباہ ہو جاتا یہ تلوار دشمن کے سر سے کاندھے پر اور کاندھے سے سینے پر پہنچ جاتی جان لے لیتی تھی آسمان میں تارے بھی تھرہ جاتے تھے گائے بھی بار بار زخمی ہو جاتی جس کے سینگ پر زمین ٹکی ہوئی ہے تیسرے کا جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ اس قدر تیز تھا کہ اس کے سامنے ہر کوئی بے بس تھا سردار شام تیغ یعنی تلواریں لے کر آگے بڑھے تھے مگر وہ حملہ نہ کر سکے صرف تلوار چمکا کر رہ گئے تھے فتنہ گرہ کینہ وروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بیان کیجئے میدان جنگ کی افراد تفری کو اپنے لفظوں میں بیان کیجئے فتنہ گروہ اور کینہ پروروں کے ساتھ سلوک اس کا جواب یزید کی فوج کے فتنہ گر اور کینہ پرور سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے مگر امام حسین کی برخ رفتاری تلوار نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیئے تھے موت کی ایسی تیز ہوا چلی کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہ پایا موت نے فتنہ گروہ اور کینہ پروروں کو پرندے کے پر کی مانند اڑا دیا یہ اگلا سال کا جواب ہے میدان جنگ کی افراد تفری اس کا جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار برخ رفتاری سے چلی تو میدان جنگ میں افراد تفری پھیل گئی ان کے حملے سے دشمن تھرہ اٹھے موت نے لشکر کے سپاہیوں کو نشانہ بنایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیا کسی کے ہاتھ کسی کے پاؤں کسی کی گردن کاٹی وہ سروں کو گرا کر تنوں کو خاک میں ملاتی رہی درجزیل اشار کی تشریح کیجئے پہلا شعر ہے مولا بڑھے جو تیغ دو پیکر کو تول کر روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھل کر دوسرا تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا گاوے زمین کی شاخ میں سو بار پھل لگا تیسرا سروج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی روپوش اس کے پڑتوے سے دھوپ ہو گئی اشار کی تشریح پہلا شعر جو ہے اس کی تشریح سنیے شاعر کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت چاہتے تھے جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آگے بڑھے حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کیلئے آگے بڑھے پروں کو کھول کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے حملوں سے بجانے لگے دوسرے شعر کی تشریح ہے خدیم خیال کے مطابق گائے کے ایک سینگ پر زمین ٹکی ہوئی ہے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ اس خدر تیز تھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک سب کانپ اٹھے گاوے زمین پر بھی اس تلوار کے پھل سے بار بار حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئی اب تیسرا شعر ہے اس کا تشریح دیکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا حملہ اس خدر تیز تھا کہ آسمان میں سورج کا چہرہ اس کے خوف سے ماند پڑ گیا اور اس کے پرتبے سے دھوپ غائب ہو گئی شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے سامنے سورج کی روشنی اور دھوپ کی چمک ماند پڑ گئی تھی درج زیل الفاظ کے لئے نظم سے ایک لفظ تلاش کر کے لکھئے پہلا دو دھواری تلوار دوسرا سواری پر چڑھنے والا تیسرا فساد پیدا کرنے والا اور چوتھا دشمنی یا حسد رکھنے والا اب یہ زیل کے الخاب جن کے لئے آئے ہیں ان کے نام لکھئے ابن شہر خدا روح الامی نظم سے درج زیل مانی والے محاورے تلاش کر کے لکھئے اُلٹ پُلٹ ہونا اچھا لگنا پسند آنا برباد کرنا مٹی میں ملانا چلی ایک لفظ دکھتے ہیں پہلے دو دھواری تلوار تیغ دوسر سواری چڑھنے والا سوار فساد پیدا کرنے والا فتنہ گھر جلن حسد رکھنے والا کینا پرور اُلخواب جن کے لئے آئے ہیں پہلا جو ہے ابن شہر خدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اور روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد محاورے کے معنی والے الفاظ پہلے کا ہے اُلٹ پُلٹ کرتے ہیں یعنی زیر و زبر ہونا اس کے بعد دوسرے کا خوش آنا اور تیسرا خاک میں ملانا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبرا ملاخت ہوگی تب تک کے لئے خدا